ایسے بلا ہے کہ سوزگی میں اگر بیٹھ جائے تو گاڑی کے ٹائر ملکل زمین کے ساتھ لگے گے لیکن ان کو دین کی بات پہ کرو نواز کی بارے اور ایسے بدبخت جب مرے تو وہ جو چار پائیا اوپر اس کو جگہ بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی شریعت کا مزاق بڑھاتا ہے وہ بھی مزاق بڑھاتا ہے کہتے ہیں نبی نے نو بیویوں کو کیسے پالا ایک نبی نے سو بیویوں کو کس طریقہ بروں کے نگاہش داشت کی ہمارے لیے یہ سو بہت مصیبت ہے میں ارز کرام کہ ایک نبی کے اندر چالیس جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک جنتی کو یہاں کے سو آدمی کی طاقت ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں ایک نبی میں ایک نبی میں چالیس جنتی کی طاقت ہے اور ایک جنتی کو یہاں کے سو آدمیوں کی طاقت ہے تو ایک نبی میں کتنے آدمیوں کی طاقت آجیں بولو چار ہزار ایک نبی میں چار ہزار آدمی کی طاقت موجود ہے اور ایک آدمی کتنی شادی کر سکتا ہے بولو نہ ایک آدمی کتنے شادی کی جازت ہے کراچی والے تو ایسے جر رہے ہیں کہ بیوی کو پتہ نہ چلے ہاں ایسے جر رہے ہیں ایسے جر رہے ہیں مولانا نام یوسف لدیانی رحمت اللہ علیہ وسلم کسی نے قتل کہا حضرت میں آپ کا بڑا متقید ہوں لیکن دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے چونکہ لکھا آپ میرے متقیدے قرآن نے چار کی اجازت دی ہے لیکن میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں دوسری کا ارادہ بھی نہیں کرنا ورنہ تیری خیر نہیں ہوگی میں ارد کراؤں کہ ایک نبی کو چار ہزار آدمی کی طاقت اور ایک آدمی کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ایک نبی کو سولہ ہزار شادیاں کرنے کی اجازت دیں ایک نبی کو سولہ ہزار شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی نبی نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے اور پھر بھی وہ نو پر اکتفا کر رہا ہے ہم تو ایک کو بھی پا نہیں سکتے اور وہ ایک کو کیسے پا لے گا وہ آخر کے کہتے ہیں مولی صاحب بیوی کے لئے تعدیش دے دو بیوی کی لڑائی ہے لڑائی کیسے میں آکھ تباہ ہو گا ہے اب وہ بیوی کہتے ہیں پورے دن آپ نے جب ٹھیک ہے رات باپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں دف ہو جا مجھے تلال دے دو اب وہ آخر کے کہتے ہیں مولانا پیشے تو لاتا ہوں لیکن پھر بھی ختم ہو گیا ہوں تباہ ہو گیا ہوں تاویز دے دو مولی کی تاویز کیا کر گا تجھے انگریز نے تباہ کیا خسی بنایا انگریز نے کھلایا اس قسم کے غزائیں کھلائیے تباہ کر دیا پوری دنیا پر میرے دوستو خیر میں کہیں تو اور چلا گیا میں آپ سے حضرات سے کہ عاشق رسول ہمیں بننا ہے صحیح معنی میں ہمیں عاشق رسول بننا ہے اللہ حکر صحابی صحابہ کی جماعت ہے یہاں پر بڑی جماعت بیٹھ ہوئی ہے دوسرے بڑے بڑے لوگ میں بیٹھے ہوئی ہے اور بڑے بڑے رئیس بیٹھے ہوئی ہے حضرت حضیح پر رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح کو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ان کے ہاتھ سے لکمہ گر جاتا ہے دسترخان پر اس کو اٹھا کر کے پھر کھاتا ہے دوسرا صحابی اشارہ کرتا ہے کہتا بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ ایک لکمہ محمد رسول اللہ قادم کے ہاتھ سے گرہ اس کو اٹھا کر کے ساف کر کے کھارا ہے لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ بھوکے لوگ ہیں کھانا وافر مقدار میں وجود ہے کیا ضرورت ہے اس کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ لوگ ہم پر تانہ دنی کریں گے یہ مارڈرن قسم کے لوگ ہیں یہ تانہ کریں گے کہ محمد رسول اللہ کے یہ ہیں ساتھی اس قسم کے بھوک ہے اللہ اکبر صحابہ نے صحابہ نے بیار پیارا جواب دیا کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے اعترق و سنت حبیبی لہا اولاد ان بے وکوفوں کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑوں گا یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ کھانا اگر لکمہ گرے اور اس پر کوئی گندگی لگی نہیں ہے اگر کوئی ٹنکا وغیرہ اس کو ہٹانا ہے اور اس کو کھانا ہے نبی کی سنت ہے واقع جہان تک ان وڑیروں کی بات ہے رئیسوں کی بات ہے خان چودرین کی بات ہے اگر یہ ملامت کرتے ہیں اور کان کرتے ہیں تو کرنے تو ان سب کو میں بے وکوف سمجھتا ہوں اعترق و سنت حبیبی لہا اولاد صفحہ ان بے وکوفوں کی وجہ سے اس سنت کو ترک کر دوں گا میں آپ سے عرض کر رہا تھا نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما فرماتی ہیں خدا کی قسم ہفتوں کے ہفتے گزرتے ہیں مہینوں کے مہینے گزرتے ہیں محمد رسول اللہ کے چولے پر آگ بھی نہیں جلتی آگ کیسے جلے گی پکانے کیلئے کوئی چیز نہیں ہے محمد رسول اللہ اپنے پیٹ مبارک پر یہ ہے کہ پتھر بانتے ہیں پتھون پر گزارہ کرتے ہیں یہ بھی نبی کی سنت ہے جو کی روڑی کھا کر کے یہ بھی نبی کی سنت ہے مبارک کو شہید کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے تحجد میں کھڑے ہو کر کے پاؤ مبارک میں ورم آجائے یہ بھی نبی کی سنت ہے مدان جہاد میں جہاد رڑنا یہ بھی نبی کی سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ سخاوت کرنا جو بھی آئے سب کچھ آپ نے وڑا دیا ہوا سے بھی زیادہ زیادہ کی سخاوت دیادہ ہے یہ ساری نبی کی سنت ہیں وہ سنت ہیں نہیں لیکن ہمیں ایک سنت ہے حلوہ کو نے بھی پسند کر دے اور میں نے عرض کیا اس طرح لگا ہوا ہے مسجد میں جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا پیچ مسجد میں داخل ہوتا ہے ایسا بھینس لگا ہوا ہے کہ مسجد میں جائے گا تو اس سے پہلے پیچ داخل ہو جائے گا یہ ایک جی سنت اس کو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اور درست کو اس پہ دکان پہ لکھا ہے مدینہ پشاوری آئس کریم بھائی مدینہ تافی بھی مدینہ پیارے پیار مدینہ اور میچے میچے بھائی اور میچہ میچے تافی اور میچے میچے یہ ہے کہ ہلو مولانا کاری صاحب نے بتایا میں بات ختم کر دیتا ہوں وقت بھی زیادہ ہو گیا بس بات ختم کر رہا ایک بات آپ کو بتا دوں سنت اور بیدت کی پہچان بیدتی اور موہدی اور سنی کی پہچان آپ کو بتا دوں سنت کی پہچانی ہے کہ جس علاقے میں جاؤ گے اس کی ایک حیرت ہوگی ایک ہوگی بیدت کی پہچانی ہے ہر علاقے میں ہر محلے میں ہر مسجد میں ہر آدمی اس کو ایک الگ رنگ دے گا یہ ہے کیا بتایا مولانے تو علمی باتیں کی میں تو یہ ہے کہ اس طرح انتائلی میں ہوں آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں کہ سنت کی پہچان کیا ہے جہاں بھی جاؤ وہ ایک طریقے سے ہے ایک ہی ہے اس کی ایک ہی صورت ہے اس کی اور بیدت کی پہچانی ہے کہ ہر بیدتی اپنے طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ ملائے گا اب اس کو دیکھا اس کے بعد سوچ لو آج کے بعد آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کے قریبے ایک مسجد ہوگی آزان سے پہلے اسلام علیہ وآلہ وسلمша یہ مسجد Ishhips اس طرح کہ جائے اس سے ہزلے والے مسجد میں درہ کان لگا کر سنو اسلام علیہ وآلہ وسلمój یا رحمت للعالمین میں کہتا ہوں دوسری مسجد میں آپ کو یہ ملے گا تیسری مسجد میں سن لو چوتی مسجد میں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بیدت ہے جس کا نصر ہے ندوم ہے اس کے کوئی حدود عربہ مقرر نہیں ہے سب کچھ اپنے طرح سے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام جس دن حلوہ کھایا ہے تو پھر لاکھوں سلام اور جس دن حلوہ نہیں ملا تو لاکھوں سلام ہاں جس دن یہ اگر خود کھایا ہے جمعہ کو جب اس کو خوب کھلایا ہے تو پھر بھائی بس ہمارے لگانے کی ضرورت نہیں تو پھر اس دن مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام اچھا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام لاؤٹس پیکر میں بجلی نہ ہو تو مولیوی کی بھی بجلی چلی جاتی ہے مولیوی کی پینچر ہوتا اس کے لیے پھر چہر پینچر لگانے کا انتظام کرو پھر اس دن فف فف کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرے گا اور بجلی ہو لاؤٹس پیکر ہو تو پھر لاکھوں سلام اچھا وہ دوسرے والے مولانا اور اندریب کے دوست مولانا اور اندریب کے دوستوں کو ان کو دیکھ لو میں نے ارد کیا کہ بیدت دیکھو ہماری اعظام شروع ہوتی ہے اللہ اوپر چار مرتبہ اشہد واللہ دو مرتبہ اشہد واللہ محمد رسولہ دو مرتبہ اعظام کا ایک لیول ہے بلکل برابر سرابر جا رہی ہے دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ آخر تک کسی انداز پر جائے گا ایک سانس میں ایک سانس ہر ہر چونہ ایک سانس میں وہ ادا ہو جائے گا بہت پیارے انداز پر حضرت عبداللہ ابن سہد ابن عبدالربی رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو پرشدین اعظام سے گائیں اور حضرت عمر نے بھی خواب نہیں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی یہ وہی ادا ہے جو توقیفی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں اس وقت سے آج تک یہ بھی چلی آ رہا ہے